بسم اللہ الرحمن الرحیم شیخ رشید صاحب وہ کہتے ہیں کہ فروری میں الیکشن کی تاریخ آ جائے گی الیکشن کا شیڈول آ جائے گا شیخ رشید صاحب وہ بھی اسی نوعیت کی باتیں کر رہے ہیں کہ بہت جلد الیکشن کا شیڈول آ جائے گا اور یہ گورنمنٹس جا رہی ہے اور الیکشن کے بغیر گزارہ نہیں ہے یہ عمران خان صاحب اور ان سے جڑے ہوئے شیخ رشید صاحب یہ دونوں کی رائے چودی شجاعت حسین صاحب وہ کہتے ہیں کہ مجھے دور دور تک الیکشن نظر نہیں آ رہا اور اس لیے کوئی فکر کرنے کی بات نہیں ہے یہ ہیں چودی شجاعت صاحب چودی شجاعت صاحب بھی کافی زرق سیاستدان ہیں اور چیزوں کو لائن اور لنٹھ کو سمجھتے ہیں اور خاص طور پر اس وقت جو فیلڈنگ سیٹ ہوئی ہوئی ہے اور جو بائیوہ صاحب اپنے شترنج کی ایک بسات بچھا کر گئے تھے تو چودی شجاعت صاحب اس کے ایک اہم جو ہیں وہ کردار ہے مہرہ تو نہیں کہوں گا لیکن اہم کردار ہیں اس میں کیونکہ چودی شجاعت صاحب باکستان مسلمی کاف جو ہے وہ اس وقت دونوں جگہ پہ مرکز میں بھی اور پنجاب میں بھی آدھی جماعت مرکز میں احتحادی ہے اور مزے لوٹ رہی ہے بڑے فکٹ ہے اور آدھی جماعت پنجاب کی وزارتیالہ اس کے پاس ہے چودی پرویز علیہ صاحب فیملی میں بظاہر ایسی لگ رہا ہے کہ فیملی میں لڑائی ہے دوری دوری ہے ایک دوسرے سے دور ہیں اور اب تو انٹرویوز میں بھی بیان کر رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں آرہا کہ اس لڑائی میں فائدہ چودی برادران کو ہے چودی پرویز علیہ صاحب وزیریالہ ہے چودی شجاعت صاحب مرکز میں اتحادی ہیں اور ان کے بیٹے وزیر ہیں اور چودی شجاعت صاحب کا گھر جو ہے اس وقت وہ سیاست کا مرکز وحیور بنا ہوا ہے عصف علی زردائی صاحب بھی ہاں جاتے ہیں مولانا فضل عیمان صاحب جاتے ہیں شہباز شریف صاحب جاتے ہیں پرائم نیسٹر اور سب کے سب ادھر جا رہے ہیں لہٰذا جو جو شجاعت صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن نظر نہیں آرہا اب اس کے بعد آگے گورنمنٹ کی طرف سے آ رہے ہیں گورنمنٹ جو ہے وہ کہتی ہے مسلم لیگ نواز جانے کے گورنمنٹ سے مراد ہے مسلم لیگ نواز مسلم لیگ نواز کہتی ہے کہ کوئی الیکشن نہیں اور اگر الیکشن نہیں تو پھر کیا ہوگا وہ پنجاب میں اپنی تبازمائی کر رہے ہیں پنجاب میں ان کو کامیابی نہیں مل رہی اور اس میں کوئی نہ کوئی ہرڈل آ جاتی ہے پنجاب ان کو دے کے پھر واپس لے لیا گیا ان سے چھین لیا گیا اور وہ چودری پرویزلائی صاحب کے حوالے کر دیا گیا چودری پرویزلائی صاحب کو پاکستان تحریکین صاحب کے ساتھ کس نے جوڑا باجوہ صاحب نے جوڑا اور انہوں نے فون کیا انہوں نے سب کچھ کیا ایمکو ایم کو کس نے بھیجا پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ اور حکمنا اتحاد کے ساتھ باجوہ صاحب نے بھیجا چودری شجاہ صاحب کو کس نے بھیجا باجوہ صاحب نے بھیجا اور زرداری صاحب گئے تو یہ عجیب اکری قسم کا کھیل ہے اور وہ ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں تو بسات جو ہے وہ جو بچھا کے گئے تھے جو فیلڈنگ سیٹ کر کے گئے تھے باجوہ صاحب وہ فیلڈنگ چل رہی ہے لیکن اس میں ایک تبدیلی انہی کے ہی زمانے میں آ گئی تھی اور وہ تھی پنجاب کی واپسی پنجاب واپس عمران خان صاحب کے پاس چودری پرویجلائی صاحب کے پاس چلا گیا اور اس طریقے سے جو ہے وہ جو تناؤ تھا وہ تناؤ کم ہو گیا تھا اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب الیکشن مانگتے رہے اور ان کو بھی تک الیکشن نہیں ملا الیکشن ہونے چاہیے وہ یہ نہیں کہتی کہ الیکشن ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے وہ کہتے ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے ٹائم پہ نہ آگے جانے چاہیے نہ پیچھے آنے چاہیے بالکل ٹائم پہ اپنی مقررہ مدد پہ ہونے چاہیے پارلیمان مدد پوری کرے اور الیکشن ہو جائیں فردر مشاہد حسین سید صاحب اور وہ بھی اندر کے آدمی ہیں انسائیڈر ہیں اور اسٹیبلشمنٹ سے بہت قریب ہیں ان کا نام بھی کیر ٹیکر سیٹم میں آ چکا ہے اور وہ بھی اس نگران کشتی جو ہوگی نگران بحری بیڑا اس میں اس کا اہم کردار ہوگا ان کا نام بھی زیرے غور ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ فوری طور پر الیکشن نظر نہیں آ رہے بلکہ الیکشن وہ کہتے ہیں کہ الیکشن وقت پر بھی نہیں ہو رہے اس کے بھی بعد ہوں گے اور وہ اس وقت ہوں گے جب سوٹیبل ریزلٹ جو ہے سوٹیبل ریزلٹ کیا ہے سوٹیبل ریزلٹ ہے اگر ہم اس کو انفولڈ کریں تو وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی شہرت مقبولیت وہ ذرا تھنڈی پڑ جائے ماند پڑ جائے اور کلین سویپ کے وہ محول سے پاکستان تحریک انصاف نکل جائے وہ فیز ختم ہو جائے کہ یہ کلین سویپ کرے گی کیونکہ اس وقت تک عمران خان صاحب کلین سویپ کر رہے ہیں پچھتر فیصد ستر سے پچھتر فیصد سیٹیں ان کی ہیں قومی اسمبلی میں بھی اور پنجاب میں بھی خیبر پختونخواہ میں بھی یہ دو اور اس کے بعد سندھ میں مقابلہ سخت ہوگا یہ ہے سورتیالبرٹرستان میں وہی گورنمنٹ آتی ہوتی ہے جو مخلوط آتی ہے تو یہ ہے مشاہد حسیند سید صاحب کا خیال اب آتے ہیں ایک اور تیسری رائے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے آئی اور وہ آئی شبرزہ زیدی صاحب نے دی اور انہوں نے کہا کہ جناب الیکشن الیکشن نہیں ہو رہے ٹیکنو کریٹس کی گورنمنٹ آ رہی ہے طویل دورانی اگر نگران سیٹ اپ آئے گا اور ماہرین معیشت مشاہد شروع ہو گئی ہے تاجروں سے سنتکاروں سے بزنس کمیونٹی سے سب سے ہوئی ہے اور یہ جو کمپنی ہے وہ کہتے ہیں بلکل نہیں چلنے والی شباز کمپنی زرداری کمپنی نہیں چلنے والی ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے کچھ نہیں ہے لہٰذا یہ بھی فارغ ہونے والے ہیں ان کے خیال میں ٹیکنو کریٹس کی گورنمنٹ آئے گی اور وہ ٹیکنو کریٹس کی گورنمنٹ سخت ترین فیصلے کرے گی وزنی وزنی قسم کے فیصلے کرے گی جس کا کوئی کسی پولٹیکل پارٹی کو کوئی امپیکٹ نہیں پڑے گا اور اس طوران اگر مشاہد شاہد شاہد کی بات سن لیں تو اس طوران یہ دو سال تین سال جو بھی ہے دو سال کم از کم دو سال زیادہ سے زیادہ تین سال یہ لگیں گے اس طوران چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی اور ایکانومی کا ایک راستے پہ پاکستان چل پڑے گا اور پھر ہم آگے بڑھیں گے اور اس کے بعد انتخابات کا ڈول ڈالا جائے گا یہ ہے شبرزہ زیدی یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ اندر سے چاہے چودری شجاہد حسین صاحب اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب اس کے بعد زرداری صاحب شباز شیف صاحب نواز شیف صاحب یہ تو پارٹ آف گیم ہیں چودری شجاہد صاحب مشاہد حسین صاحب اور شبرزہ زیدی صاحب یہ جو لوگ ہیں یہ ذرا ان کی اپینین کو تھوڑا سا زیادہ اہمیت دینی چاہیے کیونکہ ان کا پولیٹیکل انولمنٹ یا اپنی ول اور اس میں شامل نہیں ہوتی خواہش تو یہ چیزیں اس وقت چل رہی ہیں آرمی چیف دورے پہ نکلے ہوئے ہیں وہ سعودی ارقبہ دورا مکمل کر چکے ہیں دوسرے دوست ملک کے پاس پہنچ چکے ہیں اور ایک دو دن کے اندر واپس آ جائیں گے اور ان کے واپسی پہ چیزیں جو ہیں وہ وہ آ کے جو کچھ وہ کریں گے وہ جو کچھ آ کے کریں گے اس کے بعد ہی کھیل شروع ہوگا اس کے بعد ہی اگلا سیاسی مندر نامہ اگلا سیاسی نقشہ واضح ہوگا یہ ان کے آنے کے بعد ہوگا یہ میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں اب اس طوران یہ سارا چل رہا ہے اڈھاوکزم چل رہی ہے اور ہر کوئی اپنا اپنا کھیل کھیل رہا ہے عمران خان صاحب پہ جو پاتلانہ حملہ ہوا تھا اس کے بعد جو جی آئی ٹی کی رپورٹ آئی ہے جی آئی ٹی کی رپورٹ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف اگریسیو لی آئی پریس کانفر سینکنگ اور چیزیں سامنے لے کے آئے اور اس کے بعد لگ ایسے رائے کہ پریشانی تو ہے دوسرے کیمپ میں پریشانی ہے اور پھر جس طریقے سے ملزم کے وقیل کی ایک طویل پریس کانفرنس کروائی گئی اور پھر ٹی وی چینلز کو مجبور کیا گیا کہ اس کو آپ نے پوری کی پوری دکھانی ہے ایک نیریٹیو بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی اب اس کا ایک دوسرا محلہ آگیا ہے دوسرا محلہ یہ آگیا ہے کہ اب یہ ایک درخواست دی گئی ہے کہ عمران خان صاحب کا پولیگرافک ٹیسٹ کیا جائے اور ان سے بھی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا جائے کیونکہ ان کا ہم نے بیان ریکارڈ کرنا ہے پولیگرافک ٹیسٹ کیا ہوتا ہے مشین لگائی جاتی ہے اور اس کے بعد سوالات پوچھے جاتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں یہ سچ بول رہے ہیں تو ایک پریشر پریشر ٹیکٹس ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے پریشر ڈالا جائے کہ جناب وہ لے کیا ہے ورنہ ملزم ایک قاتلانہ حملے کا سابق وزیراعظم پر قاتلانہ حملہ ہوا ایک کی ڈیتھ ہو گئی زخمی ہوئے سابق وزیراعظم خود زخمی ہوئے پوری دنیا نے دیکھا لیکن اس کے ایک نومینل سا ملزم ہے عام ملزم ہے اس کے وکیل کو اس طریقے سے پریس کانفرنس ارینج کرنا پھر دکھانا سب کچھ کرنا تو یہ ایک ازہود پھر رانہ سناولہ صاحب پھر مسلم ریگ نواز کے اس نیریٹیو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس سے لگتا یہی ہے کہ پریشانی بہرحال موجود ہے اور اس لیے بھی پنجاب میں چیزیں ظاہر ہیں جی آئی ٹی اب وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ اپنی جی آئی ٹی ہے یعنی کہ صبح سندھ کی اگر جی آئی ٹی ہو تو وہ قبول ہے بلوچستان کی جی آئی ٹی تو وہ قبول ہے مرکز میں کوئی جی آئی ٹی بنائی ہے تو وہ قبول ہے لیکن اگر پنجاب میں کوئی جی آئی ٹی بنتی ہے تو وہ اپنی ہے خیبر پختونخواہ میں بنتی ہے تو وہ اپنی ہے تو یہ بھی ایک اس سے آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں تو بہرحال ایک واقعہ تو ہوا ہے ان پر قاتلانہ حملہ تو ہوا ہے تو دوسرا کیمپ پریشان ضرور ہے اور اسی پریشانی کے عالم میں جو پنجاب میں عدم اعتماد کا معاملہ چل رہا ہے اعتماد کا ووٹ اور عدم اعتماد عدم اعتماد تو ہے نہیں عدم اعتماد کا ووٹ ہے وہ جو چل رہا ہے اس پہ اب معاملہ اسی پہ آکے پھنس گیا ہے اب آرمی چیف کی غیر موجودگی میں جو کچھ پنجاب میں ہوا جو لاہورد میں ہوا جو مونے صلاحی پرویزل آئی صاحب یہ سارے ریکارڈ پر لا چکے ہیں اور پاکستان تحریک انصاء کے لوگ بھی اس سے تو یہ ایسی لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک پورشن جو ہے وہ بدستور اپنی بھرپور طاقت استعمال کر رہا ہے اور بھرپور طاقت استعمال کر رہا ہے اور وہ ہر صورت میں چاہتا ہے کہ پنجاب پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ کاف کے ہاتھ سے نکل آئے لیکن مجھے ابھی بھی پتہ نہیں کیوں ایسے لگتا ہے کہ یہ ایفرٹ شاید کامیاب نہ ہو اور یہ ایفرٹ کامیاب اس لیے نہیں ہوگی کہ اب مسلم لیگ نواز کے اندر سے بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ مریم بی بی جو ہیں مریم نواز صاحبہ ان کو بنا دیا جائے چیف ارگنیزر بنا دیا گیا ہے سینئر نائب صدر بنا دیا گیا ہے اور یہ مجھے اس لیے بھی نظر آتا ہے کہ جنگ جیو نیوز ان سے توقع نہیں کی جا سکتی وہ بغیر کمزور تو نہیں نا کمزوری کمزور کھیل نہیں کھیلتے اور وہ انہوں نے جس طریقے سے اس ایشو کو اٹھایا اس کے بعد پھر اس کے بعد اب حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ پہ اعتراض اٹھ گیا ہے حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ پہ اعتراض اور وہ مسلم لیگ نواز کے اندر سے اٹھا اور اب کہنا شروع کر اس کو پبلک میں لے آئیں کہ ہاں بالکل کچھ اور ناموں پہ بھی غور ہو رہا ہے حمزہ شہباز کے علاوہ کوئی اور نام بھی آ سکتا ہے وزارت اعلیٰ کے لیے تو جو ہمارے پاس تطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ اگر چودری پرویز الائی صاحب وزیر اعلیٰ نہیں تو پھر مسلم لیگ نواز کا بھی وزیر اعلیٰ نہیں ہونا چاہیے اور اس پہ پاکستان پیپس پارٹی جو ہے پاکستان پیپس پارٹی پنجاب نے جو زرداری صاحب کو اور بلاول بکتو صاحب کو جو دی ہے ریپورٹ اس میں پنجاب پیپس پارٹی وہ یہ چاہتی ہے کہ مسلم لیگ نواز کو پنجاب میں تگڑا نہ کیا جائے چودری پرویز الائی صاحب ہمارے لیے بہت موضوع ہیں اور اگر چودری پرویز الائی صاحب نہیں ہیں ان ہاؤس تبدیلی لانی لانی ہے ہر صورت میں لانی ہے تو پھر شریف فیملی کا وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں ہونا چاہیے اگر پیپس پارٹی مستقبل میں کوئی کام دکھانا چاہتی ہے پنجاب میں کوئی سیٹیں نکالنا چاہتی ہے علیم گروپ ترین گروپ چودری سرور گروپ یہ سارے ان سب کو آپ نے ہی کٹھا کرنا ہے کوئی سیٹیں ویٹیں نکال نہیں ہیں ساؤت پنجاب سینٹل پنجاب ان سب کو تو پھر شریف فیملی سے کوئی بھی وزیر اعلیٰ نہیں ہونا چاہیے یعنی وزارت اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ شریف فیملی کے پاس نہیں جانی چاہیے پنجاب گورنمنٹ تو یہ ایک اصول تیہ ہو گیا اور یہ بات اب آگئی ہے سامنے آگئی ہے پیپر سے نکل کے زبانوں پہ آگئی ہے اور میڈیا میں آگئی ہے لہٰذا ہوئی بات ہے اس میں ایک نام ہے ملک احمد خان صاحب کا اور ایک شجاہ صاحب کا ہے یعنی وہ تو ایک فیملی ہے لاہور کی میر بھی رہ چکے ہیں شجاہ رحمان صاحب ان کے بیٹے کا نام ہے اس طریقے سے نام آ رہے ہیں کہ اب اس طریقے سے کیا جائے پنجاب شریف فیملی کو نہیں ملنا یعنی جو میں بات آپ کو کہتا ہوں کہ نون لیگ جو ہے اس کا مستقبل مجھے کوئی روشن نظر نہیں آرہا نون لیگ بھی چھٹی ہو گئی ہے تو لہٰذا حالات سازگار ہونے تک جو ہے لیکن پولیٹکس میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا اور اس میں کسی وقت بھی کسی وقت بھی انڈرسٹیننگ ہو سکتی ہے اور اگر آپ ذرا سوچیں کہ اگر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی انڈرسٹیننگ ہو سکتی ہے ملٹری اسٹیبیشمنٹ کے ساتھ اور وہ وزیر آزم بن سکتی ہیں دو دفعہ اگر ذرداری صاحب کے انڈرسٹیننگ ہو سکتی ہے ملٹری اسٹیبیشمنٹ کے ساتھ اور وہ بن سکتے ہیں صدر مملکت اور پھر وہ ان کے لیے بہت زیادہ ان کو کام کر سکتے ہیں اور ایک ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر نواز شیف صاحب ان کی ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں تین دفعہ غالم گلوش کے بعد بھی اگر وہ قابل قبول ہو سکتے ہیں تو پھر مریم صفدر صاحبہ اگر وہ قابل قبول ہو سکتی ہیں اور ان کے ساتھ بھی معاملات تیہ پائے جا سکتے ہیں تو عمران خان صاحب کے ساتھ کیوں نہیں پائے جا سکتے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب نے تو ایسا کچھ نہیں کیا لہٰذا انتظار کیجئے کیونکہ اسٹیبیشمنٹ کو سمجھنا بہت مشکل ہے اسٹیبیشمنٹ جو ہے وہ بجک وقت اگر گیارہ کھلاڑی ہیں اس ٹیم میں گراؤن میں گیارہ کھلاڑی کھیل رہے ہوں تو اسٹیبیشمنٹ گیارہ کے گیارہ کھلاڑیوں کے ساتھ رابطے میں ہوتی ہے اور ان سب کے ساتھ کھیل رہی ہوتی ہے تو لہٰذا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ